خط میں بتایا گیا کہ ہم دورہ روس سے خوش نہیں دورہ روس عمران خان کا اکیلے اقدام تھا ادم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں تمام غلطیاں ماف کر دی جائیں گی خط کے مندرجہ سینئر صحافیوں سے شیئر کر دیے گئے خط کے مطابق ادم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں تعلقات میں خرابی آئے گی وزیراعظم نے کہا اتوار کے دن ٹیبل الٹ جائے گی ایک لاکھ لوگ اتوار کو اسلام آباد آ جائیں گے وزیراعظم عمران خان کا قومی سلامتی کمیٹی کا اشلاس بلانے کا فیصلہ خط اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت سیل کر دیا گیا وزیراعظم کا آج قوم سے خطاب موقع سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں وزیراعظم ادم اعتماد کی بازی سو فیصد جیت رہے ہیں ووٹنگ ہوگی تو اپوزیشن کو لگ پتا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کور ہیڈکورٹر پشاور کا دورہ سپس الارکو فاٹا اسلامی سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی متحدہ اپوزیشن کی ہو گئی عمران خان کی حکومت عددی اکثریت کھو بیٹھی خالد مقبول صدیقی کی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ پریس کانفرنس ادم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان بلاول بھٹو بولے ایمکی ایم سے مہائدے کا ادم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہے متحدہ اپوزیشن کا وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ اور تحریک انصاف کی حکومت کو ایک اور بڑا چھٹکا پارٹی کے مزید پانچ ارکان منحرف ہو گئے سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کے اشلاس میں پہنچ گئے آمیل یاکت حسین چودری پرو کلتاک جویریہ زفر آسیم نظیر اور افضل دھنڈالا شامل